دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ مرزا جو انجینر مرزا علی صاحب ہے انہوں نے خان صاحب کے خلاف باتیں کیوں کی عشر شریف کے خلاف باتیں کیوں کی عمران ریاض خان کے خلاف باتیں کیوں کی انہی لوگوں کے خلاف باتیں کی جو اس ملک کے ستارہ ہے جن کو مانا جاتا جو کہ ایک مثال بن چکے ہیں 25 کرون مسلمانوں کی پاکستانیوں کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں ان کو اپنے برا بھلا کہا آخر کیوں کہا کہا جا رہا ہے کہ دوہزار بیس میں مرزا علی کے خلاف جو ہے نا کہ ایک آپ کو پتا ہے ایک وہ مقدمہ درج ہوا تھا توہین رسالت کا اور اس کے علاوہ مرزا جہل میں کہا اور بھی مقدمہ درج ہوئے ہیں توہین صاحبہ کرام کے لیکن ہوا کیا کہ آنن فانن اسی وقت رات و رات جو ہے مرزا صاحب اس سے حزاد ہوگے بری ہوگے جیل سے رہا ہوگے معاملہ ختم ہو گیا تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بچے کوئی خفیہ طاقتوں کا کوئی ہاتھ تھا اور آپ کو پتا کچھ عرصہ پہلے مرزا جو علی صاحب ہیں انہوں نے بڑی تقریریں کی ہیں بڑی خان صاحب کے حق میں بہت کچھ کہا بہت کچھ کہا زبردست خان صاحب یہ ہے وہ ہے لیکن پھر ہوا کیا آپ ان کا جو دوسرا ایک زاویہ آ گیا حالانکہ اس وقت اس کو اٹھا لیتے نا اس نے خان صاحب کی اتنی طریفے کی کہا کہ پاکستان کے کسی ہوتلوں میں چلے جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہا جا رہا ہے لوگ متنفر ہو چکے آپ اگر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی کہیں نا کہ ہم نے سیاسے سے توبہ کر لی تو عوام پھر بھی یقین نہیں کرے گی تو یہ اس کی جملے تھے لیکن اچان اس وقت اس کو کچھ کہا نہیں گیا کچھ بھی اس کو پکڑا نہیں گیا جیسے دوسروں کے ساتھ ہوا لیکن یہ شاید اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس وقت کو اس کی باتوں کو یا اس کو چھڑایا گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اس کے مقدمات ہوئے تو اس وہ خفیہ طاقتوں نے اس کو جو ہے نا چھڑایا اور اب وہ ہی اس کا بدلہ اتار رہے ہیں پرنا وہ کیس چل جاتا اب شاید وہ ان کے کہنے پہ جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں سب خان صاحب کے خلاب بول رہے ہیں منا مقدمات دوبارہ سے اٹھا سکتے ہیں سر اٹھا سکتے ہیں اور جو توہین رسالت کا مقدمہ ہو توہین صحابہ کا مقدمہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ان کی کیا سزائی ہے تو خیر اس پہ ہم کچھ کیا کہے یہ تو بس ایک بس کیا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اپنی رہے ضرور دیجئے گا ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ